بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حجرت نوی کے دوسرے سال میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر طرف بڑی گہمہ گہمی اور چہل پہل ہے مسلمان پورے زہر و شور کے ساتھ جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف ہیں تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے لشکر پر آخری نگاہیں ڈالتے ہیں جو روح زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حرکت میں آنے کو بلکل تیار کھڑا ہے اور اسی موقع پر ایک کمسن بچہ جس کی عمر تیرہ سال سے بھی کم تھی جس کے چہرے پر زہانت و شرافت کا جوہر نمائی نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار جو لمبائی میں اس کے قط کے برابر یا اس سے بھی کچھ لمبی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں آپ پر قربان جاؤں مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ آپ کے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تاجب کی نگاہ سے دیکھا اس کے کندے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور اسے خوش کرنے کے بعد کم عمری کی وجہ سے واپس لوٹا دیا بچہ اپنی تلوار کو زمین پر گھزیٹا ہوا نہایت رنجیدہ اور غمگین صورت بنائے واپس لوٹ گیا اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ پہلے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے شرف سے محروم رہ گیا اس کے پیچھے اس کے والدہ بی بی نوار بنت مالک رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئیں انہیں بھی اپنے بچے کی محرومی کا غیر معمولی صدمہ تھا انہیں اس بات کا بڑا ارمان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے جاتا ہوا دیکھیں انہیں پوری امید تھی کہ ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بلند مقام حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا جو ان کے والد اگر زندہ ہوتے تو حاصل کرتے لیکن اس انساری نوارنحال نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے لیے ایک ایسے میدان کا انتخاب کر لیا جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنا دیتا جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید شرط نہ تھی اور وہ میدان تھا علم اور حفظ کا میدان جب اس نے اس نئے خیال کا ذکر اپنی والدہ کے سامنے کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بچے کی دلچسپی اور اس کی سوچ کا ذکر کیا تو وہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ہمارا لڑکا زید بن ثابت ہے اسے کتاب اللہ کی سترہ سورتیں بلکل اسی طرح یاد ہیں جس طرح آپ کے دل مبارک پر اتری ہیں اس کے علاوہ یہ لکھنے پڑھنے میں بھی کافی ہوشیار ہے ان چیزوں کے ذریعے یہ آپ کا قرب حاصل کرنا اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ان کی حفظ کی ہوئی صورتوں میں سے کچھ سنی واقعی ان کی تلاوت نہایت خوبصورت اور ادائیگی بہت واضح تھی ان کے ننے ننے ہوتوں پر قرآن کریم کے الفاظ یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں ان کی تلاوت کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ تلاوت کر رہے ہیں اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور مناسب مقامات پر ان کا وقف کرنا اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلے والوں کے بیان سے بڑھ کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کتابت میں ان کی مہارت اور پختگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا زید تم میرے لئے یہودیوں کی کتابت عبرانی سیکھ لو کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی لکھتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً عبرانی زبان سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں عبرانی میں پوری مہارت پیدا کر لی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف کچھ پیغام لکھوانا چاہتے یا ان کی طرف سے کوئی تحریر آتی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو لکھنے یا پڑھنے کی خدمت انجام دیتے تھے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سریانی زبان بھی سیکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دانائی امانت داری اور فہم و فراست سے پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر فائز کر دیا جب بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلوا کر لکھوا دیتے اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ وقتن فوقتن برائے راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قرآن حاصل کریں اور قرآن مجید کے ہر حصے کو اس کے شان نزول کے ساتھ محفوظ کریں جس سے ان کے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے اور آخر کار یہ خوش قسمت نوجوان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں امتیازی خصوصیت کے حامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآنی علوم میں امت محمدیہ کے اولین مرجع بن گئے چنانچہ وہ اس جماعت کے سربراہ تھے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی جمع و ترتیب کا کارنامہ انجام دیا اور اس مجلس کے سربراہ تھے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری ادا کی تھی کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت و شرف کا مرتبہ ہو سکتا ہے جسے حاصل کرنے کی کسی کو تمنا ہو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر قرآن کریم کی یہ خاص برکت ہی تھی کہ ان کے سامنے ایسے ایسے پیچیدہ مسائل میں اور ایسے نازک مواقع پر صحیح راہ واضح ہو گئی جن میں بڑے بڑے سمجدار لوگ تک حیران و پریشان رہ جاتے تھے چنانچہ سقیفہ بنی سائدہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی جانشینی کے مسئلے پر مسلمانوں میں زبردست اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو مہاجرین نے کہا رسول اللہ کی خلافت ہمارے درمیان رہے گی اور ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں بعض انصار نے کہا کہ خلافت ہمارے درمیان رہے گی ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان مشترق رہے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ تم میں سے کسی کو کسی کی ذمہ داری پر متین کرتے تو ہم میں سے بھی کسی کو اس کے ساتھ لگا دیتے تھے اور اس معاملے میں صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی تجہیس و تکفین سے قبل ہی مسلمانوں کے اندر زبردست فتنہ پیدا ہو جائے اس موقع پر ایک ایسے فیصلہ کن برحق اور قرآنی ہدایت کے مطابق کلمے کی ضرورت تھی جو اس فتنے کو ختم کر دے اور وہ کلمہ حضرت زید بن ثابت کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب انہوں نے اپنی قوم انسار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے انسار کی جماعت رسول اللہ مہاجرین میں سے تھے اس لئے ان کا جانشین بھی انہی کی طرح مہاجر ہونا چاہیے اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے انسار تھے لہٰذا ہم ان کے بعد بھی حق بات میں ان کے جانشین کے انسار و مددگار رہیں گے پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیا یہ ہے تمہارے خلیفہ ان کی بیعت کر لو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کی فضیلت اس میں تدبر مہارت اور عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فیضیابی کے باعث تمام مسلمانوں کے لئے مینارہ نور اور راہ بتانے والے بن گئے تھے خلفہ راشدین پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کرتے اور عام مسلمان اپنے مشکل معاملات میں ان سے فتوہ پوچھتے تھے خصوصا میراس میں تو سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو میراس کے مسائل کا ان سے بڑا عالم اور اس کی تقسیم کا ان سے زیادہ ماہر ہو چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جو شخص قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت کی طرف رجوع کرے جس کو فقہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ ماز بن جبل کے پاس جائے اور جو مال چاہتا ہو وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا ہے صحابہ کرام اور تابعین عظام میں سے وہ لوگ جو علم کے طلبگار اور اس کے عاشق تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے چنانچہ اس علم کی وجہ سے جو ان کے سینے میں محفوظ تھا وہ لوگ ان سے بہت زیادہ تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے تھے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی رکاب اور گھوڑے کی لگام تھام لی یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے چچا کے بیٹے مجھے شرمندہ نہ نہ چھوڑ دیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسے جھک کر یہ کہتے ہوئے چوم لیا ہمیں اپنے نبی کے اہل بیعت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ ہوا کیونکہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا آج اس امت کے بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو ان کا جانشین بنا دے اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا اور اپنا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کون ہے حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ان جیسے اشار کہنے والا اور کون ہے زید بن ثابت کے بعد ان جیسے قرآن کے معنی بتانے والا یعنی کوئی نہیں وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے شکریہ جزاقاللہ